اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیے ہم لوگ پڑھتے ہیں ابن زائدون کو اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے ابن حانی صاحب کو پڑھا تھا ان کے بارے میں جو باتیں تھیں کہ ان کی پیدائش ہے وفات ہم لوگوں نے یاد کیا 326 ہے وفات 362 بس اسی کو پلٹ دنا 26 کو تو ہو جائے گا برقم ان کی وفات ہو جاتی ہے اور ان کو امیر شوالا الاندلز بھی کہتے ہیں اسے ترہ متنبیو الغر بھی کہتے ہیں ابن زائدون کو دیکھیں یہ بھی بڑے شائر ہیں اور بڑے مشہور بھی ہیں ابن زائدون کی پیدائش وفات یہاں پر منشن ہے کہ 394 ہجری کے اعتبار سے 394 اور 463 جیسے کہ ہم نے ابن حانی کو پڑھا 362 اور ویسے ہی کچھ ان کو پورے 100 سال کے بعد 463 میں ان کی وفات ہوتی ہے ابن زائدون صاحب کی ابن زائدون کی پیدائش جو ہے قرتبہ میں ہے ابن زائدون کی پیدائش قرتبہ میں ہے یہ رہا دیکھیں ولیدہ فیروسافہ قرتبہ لیکن ان کی وفات جو ہے اسبیلیا میں ان کی وفات کہاں ہے اسبیلیا میں شائر الاندلوس عرفہ بی امیر السنعتین الشعر والنس ان کے بہت سے علقاب ہیں جس میں ایک تو یہاں پر ہے امیر السنعتین بھی کہتے ہیں ان کو لیسا کہ انٹینے کوشن پوچھا بھی تھا امیر السنعتین کے بارے میں تو ایک تو ہے امیر السنعتین فیلاندلوس ایک تو یہ لقب ہوگئے ان کا امیر السنعتین کیوں کہتے ہیں اس کے انہوں نے لکھا ہے کہ بیک وگے بندہ شعر کہنے بھی ماہر ہے اور بیک وقت نصر نگار بھی ہے اسی واسطے ان کو امیر السنعتین بھی کہتے ہیں اور ان کو ذلوزارتین بھی کہتے ہیں کہہ کہتے ہیں ان کو ذلوزارت ابھی نیچے آ جائے گا ذلوزارتین بھی ان کو کہتے ہیں چلیے ان کا پورا نام کیا ہے ابو الولید احمد بن عبداللہ بن زیدون المخزومی ابو الولید احمد بن عبداللہ بن زیدون المخزومی یہ ان کا نام ہے اور احمد بن عبداللہ بن سلیمان التنوخی المعرری کن کا نام ہے ابو العلا معرری صاحب ابو الولید احمد بن عبداللہ بن سلیمان التنوخی المعرری ابو العلا معرری صاحب کے نام ایک ہی ہے تھوڑا سا بس ان کا ابو الولید احمد بن عبداللہ بن زیدون المخزومی ہے ان کے پیدائش کہاں ہوتی ہے قرطبہ میں وہ آخر شعرائی بنی مخزوم ابنی مخزوم کے آخر شائر ہے بنی مخزوم کے بنی مخزوم ایک قبیلہ ہوگا وہاں پر اندر اس میں تو اس کے یہ آخر شائر ہیں بیتوہو شرفن بالفقی والعدبی وقد تخرج فی ذالک علی ابیہ الفقیہ القبیری ان کا گھرانہ جو ہوگا بڑا ہی عدیبانہ گھرانہ ہے تو انہوں نے فق وغیرہ کن سے حاصل کیا ان کے والد صاحب بڑے فقیہ تھے تو اپنے ابو سے انہوں نے پڑھا بس اتنی بات ہے ان کے والد صاحب کی وفاة ہوتی ہے جبکہ یہ بندہ کتنے سال کی عمر کا ہے صرف گیارہ سال کی عمر کا ہے تو یاد کر لیں ایک بات کہ اس کے والد صاحب کی وفاة ہوتی ہے یہ بندہ صرف کتنے سال کا ہے گیارہ سال کے عمر کا ہے یہ کہاں پر پڑھتے ہیں جامعہ قرطبہ میں پڑھتے ہیں کہانے ابن زیدون وزیر لعب الحزم بن جہور دیکھیں یہاں سے کہانی شروع ہوگی ہے وہ کہانی میں ابھی بتایتا ہوں فوراں دیکھیں وہاں پر ایک حکومت قائم ہوئی تھی دولت بن جہور کہتے ہیں اس حکومت کے قائم کرنے والے کا نام ہے ابو الحزم بن جہور ٹھیک ہے تو یہ بندہ ابن زیدون جو ہے ان کے پاس گیا اور اپنی صلاحیت کو منوایا ہے تو انہوں نے اس کو وزیر بنا دیا ابو الحزم بن جہور نے چونکہ بیعہ کوئی شاعر بھی تھا ناصر بھی تھا اس لئے اسی نے اس کو ذلوزارتین کا لقب دیا لیکن بعد میں اس کو ایسا لگا ابن جہور کو کہ نہیں یہ بندہ جو ہے وہ ان کے جو اپوزٹ ایک شرکار تھی ان کا نام ہے معتمت بن عباد تو ان کو ایسا لگا کہ ان سے جا کر کے یہ ملا ہوا ہے اس کا کیا نام ہے معتز بن عباد ان سے یہ ملا ہوا ہے تو اس میں تھوڑی سی بات بڑھ گئی اور ابن جہور اس کو معاف نہیں کر پایا اور اس کو جیل میں ڈال دیا تھا ابن زیدون کو لیکن بعد میں ابن زیدون کسی طرح عید بقرید کی رات میں وہ بھاگنے پر قادر ہو گیا اور وہ بھاگ کر کے اسی کے پاس گیا معتز بن عباد جو تھا اس کے پاس بھاگ کر گیا وہ اسبیلیا کے گورنر تھے اس سمیں وہاں پر ان کی حکومت تھی پھر وہاں پر وہ تقریباً بیس سال رہتا ہے اور پھر اس کی وفات ہو جاتی ہے ایک کہانی تو اس کی یہ ہے جو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے دوسری کہانی اس کی ایک اور یہ ہے کہ اس بندے کی محبت کی بات چھڑی آتی ہے کس سے؟ وَلَّدَ بِنْتِ مُسْتَقْفِي سے اور وَلَّدَ بِنْتِ مُسْتَقْفِي بعد میں پتہ نہیں اس سے کیا انبن ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے محبت چھوڑ کر کے یہ محبت کرنے لگتی ہے ایک اور یہاں پر نام آئے گا ابن عبدوس نام کر کے ابو عامر بن عبدوس یہ شخص ان سے محبت کرنے لگتی ہے وہ پھر بات بڑھتی ہے اور یہ ایک قصیدہ بھی لکھتا ہے اس کو از حد تنائی بدیلم من تدانینا قصیدہ نونیا اس میں ساٹھ اشار ہیں بہت مشہور قصیدہ ہے اور دو رسالہ لکھتا ہے ایک رسالہ جدیہ اور ایک رسالہ حضلیہ رسالہ جدیہ جو ہے وہ لکھتا ہے ابو الحضم بن جہور کے نام اور اس میں معافی تلافی کرانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ معاف نہیں کرتا ہے ابو الحضم بن جہور جو ہے اور ایک دوسرا جو ہے رسالہ حضلیہ یہ بندہ لکھتا ہے کس کے نام ابو عامر بن عبدوس کے نام اور بہت زیادہ مزاق اڑاتا ہے اس میں اس کا یہ پوری کہانی ہے جو بتا دیا میں اب دیکھیں پورا پڑھتے ہیں ابن زیدون کیا تھا ابو الحضم بن جہور یہ جہاں کہ جمہور نہیں ہے جہور یہ اس کا وزیر رہ چکا ہے لقب ابو الحضم بن جہور ابن زیدون بزل وزارتین ابو الحضم بن جہور نے ہی ابن زیدون کو ذل وزارتین کا لقب دیا تھا تو دو لقب ہوگئے اس کے ذل وزارتین اور ایک ہم لوگوں نے امیر استناعتین پڑھا لما سقطت خلافت العمویہ دیکھیں عموی خلافت کو ختم کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے امیر حکومت کے خلافت ختم کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے ایک مرتبہ انٹرین سوال ہی پوچھتے یہ کہ زلزلہ اساس الدولت العمویہ تھی یہ والا ہم لوگ لیکھ لیں زلزلہ اساس الدولت العمویہ تھی کہ اس نے جو عموی حکومت کو گرا دیا تھا اس کی بنیادیں ہلا دی تھی تو لما سقطت خلافت العمویین وقامت دولت بن جہور فتقرر ابن زیدون من مؤسسیہ جب بن جہور کی حکومت قائم ہوئی تو ابن زیدون قریب ہوا کس سے اس کے معسس بانی کون تھا اس حکومت کا ابو الحضر بن جہور فلقبہو بالوزاعتین تو پھر بادشاہ نے اس کو زلوزاعتین کا لقب دیا پھر یہ بندہ خلیفہ مستقفی سے مل جاتا ہے ہر اس کی بیٹی واللادہ سے پیار کرنے لگتا ہے دوروں کے بیچ اچھے خاصی محبت تھی گہری محبت عاشقتو واللادہ بنت مستقفی بات توائی گئی اس کے معاشروں کا کنام کیا ہے واللادہ بنت مستقفی ہے لیکن بعد میں کیا ہو جاتا ہے کچھ دن کے بعد واللادہ اس کے عشق سے بدل جاتی ہے دوسرے کے ساتھ چل جاتی ہے وہ اب اس میں وجہ کیا کیوں بدلی وہ دو قول بتا رہے ہیں ایک قول یہ ہے سبب اس میں یہ ہے کہ واللادہ کے کسی باندی کے محبت میں پڑ گیا ایک قول تو یہ واللادہ کے ہی کسی باندی کے محبت میں وہ پڑ گیا تھا تو یہ بات خراب لگی کس کو واللادہ کو کہ تم اور وہ ایک شیر بھی کہتی ہے وہ شیر میرے یہاں لکھا ہوا نہیں اصل میں وہ شیر کچھ اس طرح سے کہتی ہے کہ تم اچھے فل کو چھوڑ کر کے خراب فل میں فل کو ہاتھ لگا بیٹھے ہو تم تو اس طرح سے کوئی بات ہوتی ہے بہرحال اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ابن زہدون نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا بلکہ اس کے کیا ہے کسی شیر پر نقد کر دیا تھا اس نے ایک قول یہ ہے بہرحال دونوں میں سے دو بات بھی یاد تو ہی گیا ہوا اب کیا ہے اور کس کی محبت اب کرنے لگے وہ کس سے ابو عامر بن عبدوس یہ بندہ بھی وزیر ہے بڑا بڑا یہ ہے بڑا ڈیل ڈال جس میں کمالک آدمی ہے اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اب جو ہے ابن زہدون نے ایک رسالہ لکھتا ہے کس کا نام ابن عبدوس کے نام اور اس رسالہ کیا کہتے ہیں رسالہ حضلیہ یہاں پر تھوڑا سے ہم لوگ بڑھا رہے ہیں رسالہ حضلیہ کے آگے جو حضلیہ سمجھ رہے ہیں مزاق کے انداز میں کسی کے ساتھ یہ کرنا تو یہ نہ جاہز کے طرز پر لکھا ہے ابھی اس میں بات آئے گی جاہز کے طرز پر ان کے ایک کتاب ہے جاہز کی جاہز کی کتاب ہے ایک اس کا نام ہے جاہز کی کتاب اتربی و تدویر تو اسی پر اس نے لکھا ہے اسی کو اپنا سامنے رکھ کر شاید اس نے لکھا ہے اس کے آگے ہیں دیکھیں یہاں پر جیسا یہ لکھ رہے ہیں حالکہ مجھے ابھی نیچے یہ خود کہیں گے یہ غلط ہے اور حسن زیاد نے بھی کہا بات یہ نہیں تھے کہ ابن عبدوس نے اس کو قید کر دیا تھا ایسا نہیں تھا فَقَتَبَ رِسَعَةً اِسْتِغْفَارًا مِّنْ عَمَلِهِ بلکہ قید کو اس نے کیا تھا وہ الحسن بن جہور نے قید کیا تھا ہر بات آئے گئے بھی کیوں قید کیا تھا فَقَتَبَ رِسَعَةً اِسْتِغْفَارًا مِّنْ عَمَلِهِ عُرِفَتْ رِسَعَةُ الْجِدِّيَّ تو اس نے ایک خط لکھا اس خط کو کیا کہتا ہے رساعت الجدیہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کبھی جیل سے نکلتا ہے تو ایک قصیدہ لکھتا ہے اس سے کچھ اشار نیچے بھی آئیں گے ازہت تنائی بدیلم من تدانینا مشہور قصیدہ ہے قصیدہ نونیا کہتے ہیں اس کو اب یہاں سے بات پھر شروع ہو رہی پورا یہاں تک چلے گا دیکھیں ابن زیدون ابن زیدون کیا ہوتا ہے کہ وزارت سنبھال لیتا ہے کس کا ابو الولید بن جہور کا جو کہ قرطبہ کے والی ہیں اور اس کا سفیر بن جاتے ہیں یہ اندلوس میں جو تواعف اور حکومتیں تھی ان تک کے لیے یہ سفیر بن جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس پر یہ تحمت لگائی جاتی ہے کہ یہ بندہ کس کے طرف مائل ہے محتسد بن عباد کی طرف اور محتسد بن عباد کون ہے صاحبو اشبیلیہ اشبیلیہ کا گورنر فہبسہ ہو اب اس بات کی وجہ سے کہ یہ مائل ہے کس کی طرف محتسد بن عباد کی طرف اس کی حکومت کو اچھا سمجھتا ہے یا کوئی بات ہوگی تو یہ بات اس کو بہت خراب لگ جاتی ہے یہ قید کر دیتا ہے لیکن قید کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ فیعام چار سو اکتالیس کی بات ہے چار سو اکتالیس کی بات ہے تمک کریں ابن زیدون میل حرب اب یہ وہاں جا کر کے جیسا کہ حسن زیاد نے لکھا اپنی کتاب میں کہ یہ قید جب قید کر دیتا ہے اس کو دیکھئے فہبسہ والی بات آئی نا اوپر جو بات آئی تھی کہ اس کو ابن عبدوس نے قید کر لے یہ شاید کسا ہی نہیں اب اس کو قید کیا تھا کس نے ابن جہور نے اب یہ بندہ اندر جا کر کے اس کو خط لکھتا رہی ساتھ جدیہ جو ہے خط اب معافی تلافی چاہتا ہے کہ معاف کر دیجئے لیکن اس کی کوئی بھی بات سنی نہیں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ابن زیدون بھاگنے پر قادر ہو جاتا ہے لجائل الموتصد بن عباد صاحب و اشبیلیہ اور بھاگ کر کس کے پاس جاتا ہے صاحب و اشبیلیہ موتصد بن عباد کے پاس چل جاتا ہے اشبیلیہ کے گورنر ہے و جالہو خلیفہ الموتصد وزیرا لہو اور خلیفہ موتصد جو ہے اس کو وزیر بنا لیتے ہیں اپنے پاس پھر اس کی بات بن جاتی ہے آگے کہہ رہے ہیں ایک قول یہ دیکھئے کہ نفاہو اس کو جلاوطن کر دیا پھر یہ جلاوطن ہو گیا تو اس نے پناہ لیا کس کے پاس موتصد عباد اشبیلیہ کے پاس سم وزرہ لیبنی الموتمد اور پھر اس کے بیٹے موتمت کا وزیر رہا دیکھیں برحالے تو جلاوطن کیا گیا یا پھر یہ کہ جیل والی بات تھی لیکن ایک مرتبہ شاید پوچھا تھا انٹی اے نے کہ یہ بندہ ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ بھاگا تھا ادل ازہا کے دن رات میں ادل ازہا رات میں یہ بھاگ گیا تھا تو برحال وہاں سے یہ بھاگا ہی ہوگا کسی طرح جیسے کہ اوپر بات آئی اور پھر یہ کس کے پاس گیا موتصد عباد کے پاس چلا گیا اور وہاں پر گورنر پھر سے بن گیا وکانی عرفو بی بہتری الغرب اچھا یہ اس کا لقب آرہ بہتری الغرب یہ مشہور لقب ہے اکثر تقلید بالبہتری بہتری سے زیادہ بہتری کے اشعار کے زیادہ تقلید کرنے کیونکہ اس کو لقب دیا گیا تک ہے بہتری الغرب تو تین لقب ہوگئے اس کے ایک تو ذوالوزارتین امیر السناعتین اور تیسرا ہوگئے بہتری الغرب جس طرح جاہز کے لکھنے کا اندازہ ہے اسے ہی لکھنے کا اس کا بھی اندازہ تشبیب میں یہ دو رسالے ہیں اس کے جو مشہور ہیں اور اوپر بات آئی گئی اس کے بارے میں دیکھیں ایک تو رسالہ حزلیہ دوسرا رسالہ جدیہ 463 463 کی بات ہے یہ بندہ اشبیلیہ میں اس کے وفات ہوتی ہے اور یہ موتمد بن عباد کے زمانے میں یہ مدفون ہوتا ہے تقریباً وہاں بیس سال رہتا جا کر کے ابن زیدون کے بہت سے رسائل ہیں ایک شیر کا دیوان بھی ہے جو مصر سے شائع ہوا اور اس میں شیر کے مختلف اغراض اس میں اشعار ہیں یہ شیر کو جو ہے رسق حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ شہرت کمانے کا ذریعہ بنایا بلکہ شیر اپنے لئے کہتا اور اپنی جذبات کی ترجمانی کرتا تھا تو اچھی بات ہے ان کے دو من اجود آثار رسالتان ان کے جو دو کتابیں موجود ہیں اہم کتابیں ان میں سے ایک رسالہ جدیہ اور ایک رسالہ حزلیہ ہے رسالہ جدیہ میں کیا ہے اوپر بات کیا آئی تھی کہ ابن عبدوس کو لکھا ہے ابن عبدوس کو نہیں لکھا ہے ابن جہور کو لکھا ہے اور اس سے مدد طلب رحم طلب کر رہا تھا قید خانے میں تھا یہ بندہ تو رحم طلب کہتا تھا کہ مجھے معاف کر دو باہر نکالو لیکن ایسا سنا نہیں جہور نے اتخدہ فی اسلوب نابغہ اور نابغہ کا اسلوب ہے جو اس نے علی اعتذاریات نابغہ کا بہت مشہور ایک قصیدہ ہے علی اعتذاریات نام کر کے تو اس میں اعتذاریات میں کسی نے بارسل سے کہہ دیا کسی نے بارسل سے کہہ دیا کہ جو یہ جو نابغہ زبیانی ہے یہ تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ مطلب بری بات کہا ہے اس نے تشبیب کیا ہے تو بہت غصہ ہو جاتا ہے اس سے پھر بعد میں وہ بھاگ بھی جاتا ہے وہاں سے نابغہ زبیانی لیکن پھر وہاں سے اعتذاریات لکھتا ہے تو اس بندے نے وہی تعذیر جو ہے اعتذاریات کا اسلوب اپنایا ہے معذرت طلب کرنے میں اور اس کا ایک دوسرا رسالہ ہے حضلیہ یہ باعت الابو عبداللہ القلاسی عامر بن عبدوس عامر بن عبدوس کے نام یہ لکھتا ہے لَهُ حَسَدٌ فِي حُبِّ زَيْدُود لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا اور ان دونوں کی حسد چلتی ہے اس بندے کا حسد ہے ابن زیدون کی محبت میں کیونکہ ابن زیدون محبت قصہ کرتا ہے اولیدا سے اور یہ بھی wahبت کرتا ہے ابن عبدوس بھی تو اس کی وجہ سے اتخدا فی اسلوب الجاہز فی کتاب التربی والتدویر جاہز کے کتاب التربی والتدویر اسی کا اسلوب اپناتا ہے لَهُ رسالة ابن زیدون اِلَا ابن عبدوس اس کا ایک رسالہ ابن زیدون ہے اِلَا ابن عبدوس شرحا جمال الدین نباتعلمر سممہ شرح العیون اب ان کا جو قصیدہ ہے مشہور قصیدہ اس میں کتنے اشار ہیں کل ستین ساٹھ اشار ہیں انہوں یعتبر من اقدم شعرائی نوکلاسکیہ من اشاریہ اب ان کے اشار دیکھیں دو دیا ہے یہاں پر بہت مشہور ہے ان کا ازہد تنائی بدیلم من تدانینا تنائی من دور ازہد تنائی بدیلم من تدانینا دوریاں بڑھ گئی قربت کے بدلے یعنی ہم دونوں قریب ہوتے اس کے بجائے کیا ہے دوریاں بڑھ گئی ہیں وَنَا بَانْتِي بِلُقِيَانَا تَجَعْفِينَا اور ملاقات تو ہوئی نہیں بلکہ کیا بولتے ہیں تجعفینہ اور دوریاں بڑھتی چلے گئی بِنتُم وَبِنَّا فَمَبْتَلَّتْ جَوَانِهُنَا بِنتُم تم جدہ ہوگے وَبِنَّا ہم بھی جدہ ہوگے فَمَبْتَلَّتْ جَوَانِهُنَا حالانکہ ہمارے بازو ابھی تر نہیں مطلب کہ ابھی ہمارے شوق پورے بھی نہیں ہوئے تھے شوقان الیکم مطلب تم تک جو شوق تھا وہ شوق ابھی پورا بھی نہیں ہوا وَلَجَفَّتْ مَعَاقِينَا اور ہمارے آنکھیں خوشک بھی نہیں ہوئے یہ دیکھئے ان کے بارے میں آئے گئی باتیں ابن زیدون پورا نام کیاب الولید احمد بن عبداللہ بن زیدون تین لقب یاد کرنا ہم لوگ کو امیر السناتن، ذلوزارتن، بہتریل غرب اور رسالہ جدیہ، رسالہ حضلیہ دو یاد کرنا ہے اور یہ بندہ ایک کب اس کے والد کی وفات ہو جاتی جبکہ یہ گیارہ سال کے عمر ہوتا ہے اور یہی ابن شہید کے بارے میں بھی ہے اس کے بھی والد کی وفات ہوتی ہے جبکہ وہ گیارہ سال کے عمر کا ہوتا ہے اور اس کا مشہور قصیدہ قصیدہ نونیا ہے وہ عزت تنائی بدلہ من تدانینا جو ہم لوگ ابھی پڑھے ہیں اور اس کی پیار کس سے کرتا ہے وہ اللہ دا سے جیسے کہ مشہور ہے اتنی خاص باتیں ہیں اس میں چلیے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کے درخواست